ڈون بوسکو اسکول دربنگا کا 49 وارشکتصف کائرگرم دھوم دھم سے منائے گیا موقع پر سورگی سید انور حسن آبدی کو یاد کرتے ہوئے شنطانجلی خراز اقیدت پیچ کی گئی لہنے سرائی بیوی باغر اسیت ڈون بوسکو اسکول میں اسکول کے 49 وارشکتصف سمارو ہرسولاز کے ساتھ منائے گیا کائرگرم ایمو کھیتی تھی کہ روپ میں پورکیندرے منتری راجی منتری سوجہ دیو نینتا محمد علیہ السلام فاطمی وہ انہے نے دیپ چلا کر ایک کیک کار کر وارشکتصف سمارو کائرگرم کا اگھاٹن گیا موقع پر اسکول کے بچوں کی اوڑ سے سواغت گیر پرستود کر اتیتھیوں کا سواغت ابھیناندر کیا گیا اور پھر اتیتھیوں کا پاگ چادر اور مومنٹو دے کر سمانت کیا گیا آیوجود کائرگرم میں بچوں نے کئی رنگارنگ کائرگرم پرستود کر لوگوں کی خوب واہواہی بھٹوڑی گئی موقع پر سمبودیت کرتے ہوئے پرکیندری راجی منتری محمد علیہ شرف فاطمی نے سور کے ڈاکٹر سید انوار حسن آبدی کو یاد کرتے ہوئے بھاوک ہو گئے اور ان کے یادوں کے بارے میں بتاتے ہوئے انہوں نے بڑے ہی لگن کے ساتھ انہوں نے اسے سکول کو آگے بڑھایا ہے میں دعا کرتا ہوں اب ان کے بعد ان کے بچے اسے آگے بڑھائیں گے ایک اچھے انسان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے کھلاری ایک اچھے وقتہ رہے ہیں موقع پر ڈائیکٹر ابو بکر آبدی نے اپنے پتا آبدی صاحب کے سکول کے یوگدان سے آدھر بھنگا ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں اچھا استھان سکھا کے چھتر میں حاصل گیا ہے اور آگے بھی کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ آج سے ان چالیس ورس پورو اس سکول کی نیو رکھی گئی تھی انہوں نے اسے سکول کو برہی لگن اور بہنت سے آگے بڑھائے موقع پر سکول کے پرنسپل فہد حسن آبدی ڈی اے او سمن بہادر زنگ ڈاکٹر ایم کے شکلہ منموہن سراب کی کئی گنمانیاں ویکتی ایف سکھا کا بھیباوک اور چھا درام موضوع تھے آج رفی آبدی صاحب ہم لوگوں کے بیت نہیں رہے لیکن مجھے چالیس سال پہلے والے بھی آبدی یاد ہیں جس دن گھدرے مہنم آکھوں سے ان کے پاس گیا اور جب بھی ان کا نام سامنے آتا ہے پوری زندگی ان کی سامنے آتا ہے ایک بہت ڈیلیکیٹیل سپورٹس پرنسن اور تہین ڈیلیکیٹے لیں جو کہ اس میں اور ایک چھوٹے سی ادارے سے اور اپنی محنس سے ان کی بیگم کی محنس سے آج اتنا بڑا ادارہ کھا ہوگا جو تمام طرح مشکلات کے بعد کامیابی کی ساری سیوریاں چڑھ کر کے درونگا کے ادارہ اپنا ٹھائیسہ ہو جا رہا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ جو ان کی اولادیں آنے والی پیڑی ہے اس کو اور طرح کی دے اور آگے پا بچوں کے پاس سکول میں کر لوگے اور اپنے پرنسپل کے کہنے پر اپنے سکول مینجمنٹ کے کہنے پر جس طرح سے تم میند کر کے پڑھ لوگے نکلوگے یہی تمہارے زیبنگی میں کام آنے والے میں دلی کے اندر بھی دبائی کے اندر بھی سعودی ارد کے اندر بھی اس سکول سے فارد ہوئے بہت سارے بچوں سے میری ملاقات رہ گئی ہے اور وہ کامیاب اندرین بتاہ رہ گئے ہیں جہاں بھی ہیں اور اس وقت میں ایک خیر مریعات رکھتا ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں غزل اس نے چھیڑی ہمیں ساتھ دینا غزل اس نے چھیڑی ہمیں ساتھ دینا ذرا اندرین رفتہ کو آبات دینا آپ سب کو پرنام سکشن دیا میں سب سے پہلے ڈان بوس کے پریوار کو آج کے 49 میں برس گناٹ کے جو وہ ایور ترکشن سے ہو رہا ہے اس کے لئے بڑھائی دیتا ہوں کورٹریٹس کرتا ہوں آباتی صاحب جو اب یہ دنیا میں نہیں ہے وہ ہمارے لئے بڑے آڈیلیسٹک پسل تھے میں سب سے پہلے اسے بھیلا تھا جب میجلز کا کیمپین چل رہا تھا ہمارے درفنگاو میں میں اس سمیں یہاں پہ بسٹکی مدیشن آفیسر کے پرد پرد تتکالی انگروں سے تستاپید کیا گیا تھا میں آیا تھا مجھے ایسا پتایا گیا کہ بیکشنیشن جو ہے ہر اسکول کے آنمی accept نہیں کر رہے کہ کوئی reaction نہ ہو جائے بچے کو کچھ ہو نہ جائے بہت سارے سکولوں کا refusal ملا تھا مجھے لیکن میں یہاں پہ آیا آباتی صاحب سے تھوڑی سی میری ہم لوگ بلدنشی تیروسے آرگل ایک پریوار سے ہیں لیکن آباتی صاحب کا ایک ریلیشن میرے سسورال سے تھا محمید چوبیج میرے ممیہ سسورال کے ہمارے لگ اردو میں اس گھر سے آنا جانا بہت یہ تھا اور میرے سسوری کا ایک گروہ ارچیلا کی طرح انہوں کا relation تھا وہاں پہ تو مجھے ایک دماد کی طرح ہی ایک طرح مجھے یہاں پہ ریسپیکٹ ملا میں بھانی ہوں اس پریوار کا کہ مجھے کافی زیادہ سممان دیا گیا اور میرے ایک بات کہنے کے بعد اپدی صاحب نے بولا کہ چاہے کچھ بھی ہو روک صاحب آپ یہاں رہیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی چڑھ رہنے سے ہی یہاں کوئی بھی adverse کی ایک سر نہیں ہونے والا ہے اور میں تو یہاں ہوں ہی تو میں نے ان کو بولا کہ جب آپ کا ایسے چاہے اپدی صاحب 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 آمیین وراء میں بہم بہم اور اپدی صاحب اپدی صاحب اپدی صاحب آپ صاحب نور نور صاحب 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 مجھے uitلوقاتا ہے سا اسے مرحبا ساتھ وقت ساتھ و ساتھ وقائد ساتھ وکواما ساتھ ودیویسے تیز رہا Lich ایسا تیز رہاеля وطلب کاری وکاتھ ویویسے نماتب کیا سرا ساتھ وامڈلا تیز رہا 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 اس ساتھ وچه آج اسکول نے اپنے 49 سال مکمبر کر لی ہے یعنی 45 سال بے نسائل صرف 2985 کو پانچ جنوری کے دن اسکول کی استحبنہ کی گئی تھی اور اسکے فاؤنڈر ڈاریکٹر جنہاں منحاجو رحمان آبدی اور ان کے ساتھ دو کتر اہلا راپدی اور ڈاکٹر ایسے ایچاپدی کے ساتھ اس سکول کی شروعات ہوئی یقیناً 45 سال کا سفر اس سکول نے تیر کیا اور بہتر طریقے سے بچوں کی سکشہ کے لیے اس سکول نے کام کیا اور دربھنگا آوازیوں کا پوری دعائیں ان کی امید پہ یہ سکول کھڑا ہوترا ہے میں عشور سے اللہ سے بھگوان سے یہی دعا کروں گا کہ یہ سکول جب تک یہ دنیا قائم میں یہ سکول قائم رہے گا اور ہمیشہ اس سکول کا ریزلٹ بہتر آئے گا اور بچوں کی بہتر سکشہ کے لیے اس سکول جس اب تک جانے کی کوشش کرنے ہوگی ہم اس چیز کو کریں گے اور بہتر سے بہتر سکشہ دربھنگا کے بچوں کو ہم دیں گے ساتھی ساتھ میں آج کے دن سکول کے فارمر پرنسپل ڈاکٹر ایس ایس عابدی کو پورے سکول انتظامیہ کی طرف سے کوٹی کوٹی نمن پرکٹ کرتا ہوں کہ آج جو سکول اس مقام پر ہے یقیناً ان کی پوری جیونی کی کڑی محنت کڑی مکشت سے آج یہ سکول اس مقام پر کھڑا ہے سن 1991 سے سن 1991 سے لے کے ابھی تک ڈان باسکو اسکول کا ریزلٹ ست پرسیتت رہا ہے ہنڈڈ پرسنٹ رہا ہے اور دو ہزار پندرہ میں ڈان باسکو اسکول کا ریزلٹ پورے ہندوستان میں دوسرے اسکول پہ رہا اور ساتھی ساتھ پورے بیہار میں پرتم اسکول پہ رہا اور ڈان باسکو اسکول کے بچوں نے مطلع کا نام دربھنگا کا نام روشن کیا موسیقی